موسیقی دوستو ابھی پانچ اگست کو پردان منتری نریندر مہدی نے رام مندر کے بھومی پوجن کیا اور اسی کے پہلے ہم نے دیکھا دلی میں شاہین باگ ڈام کا ایک بہت بڑا اندولن ہوا اور اسی کے بعد دلی میں سامپردائک دنگے کروائے گئے دیش میں پوری موٹے طور پر سامپردائکتہ کی سمسیہیں سامپردائکتہ سے جڑے سوال پہلے سے بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور لوگوں کو ایک پرکار کی گھٹن محسوس ہو رہی ہے کہ یہ سامپردائکتہ کی راجنیتی ہمارے سمیدھان کے ملیوں کو کیسے توڑ رہی ہے مڑوڑ رہی ہے انہیں کمزور کر رہی ہے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ سامپردائکتہ کی جو سمسیہ ہے یہ آج جو بھارت میں اس پرکار سے دکھ رہی ہے اس کے پیچھے کے کارن کیا ہے کیا یہاں ہمیشہ سے سامپردائکتہ رہی ہے کیا سامپردائکتہ یہ ہندو مسلمان کرشن ان کے کارن ہے کیا سامپردائکتہ ایک وہ پرکاریہ ہے جس کے کارن کسی ایک دھرم کے لوگوں کا فائدہ ہوگا تو اس سمسیہ کو سمجھنے کے لیے ہم تھوڑا سا اتحاس میں جائیں گے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں راجہ شاہی کولونیل سٹیٹ یعنی اپنیویش کے سمیں جو بھارت تھا اور آدھونک بھارت ان تینوں کے بیچ کا فرق سمجھنا چاہیے راجہ شاہی میں ایک راجہ ہے جو ایک شطر ہے جس کا آدھار سماج میں گریب کسانوں پر لگان وصول کر کے اپنے سمردی کو بڑھانا ہے اپنے ایمپائر کو بڑھانا ہے اپنے راجے کو بڑھانا ہے اور وہ راجہ شاہی کو آج ہندو یا مسلمان کے آدھار پر پرسطت کیا جاتا ہے مکھے روپ سے راجہ شاہی میں جو انتر ویرود ہے وہ گریب کسان ایک طرف دستکار ایک طرف اور راجہ زمیدار دوسری طرف اب اس کو اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ آج ایسا کہا جاتا ہے کہ صدیوں 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 سے ایسا رہا ہے مکھے روپ سے بھارت دیش کا نرمان انڈیا ایز ای نیشن ان دا میکنگ کی پرکریہ یہ آزادی کے اندولن کے ساتھ ہوئی اور اس کے پہلے جو راجہ تھے وہ ستہ سمپتی کے لیے راجے کرتے تھے یہ کہنا کہ وہ کسی دھرم کے لیے راجے کرتے تھے بلکل گلت ہے اس کے میں دو ادھارن دوں گا کیول ایک جیسے آپ جانتے ہوں گے اکبر کے دربار میں نورتن تھے جو ان کے ایڈوائزرز تھے اس میں ایک طرف راجہ ٹوڈر بل بھی تھے راجہ بیر بل بھی تھے ایسے ہی ہمارے چھترپتی شیوہ جی مہاراج کے جو گوپنی سچیو تھے ان کا نام تھا مولانا حیدر علی چھترپتی شیوہ جی مہاراج کی فوج میں بہت سارے مسلمان سپاہی تھے بارہ مسلم سینہ پتی تھے جو ان میں سے کئی ان کے نیول ڈیویجن اور کینن ڈیویجن کے انچارج تھے اور راجہوں کی جو لڑائی ہوتی تھی وہ بھی کوئی دھرم کے قرارن نہیں ہوتی تھی اس میں بھی یہی دو ادھار میں دے دوں گا کہ جیسے ایک طرف اکبر اور رانہ پرتاب کی لڑائی جو حلدی گھاٹی کے میدان میں ہوئی اس میں ایک طرف اکبر کی فوج تھی پر اکبر اس میں نہیں تھے سینہ اکبر کی سینہ کارنے تھا تو راجہ مان سنگھ کر رہے تھے اکبر کی سینہ میں ہندو بھی تھے مسلمان بھی تھے ایسے ہی رانہ پرتاب کی سینہ میں بھی ان کے ایک بڑے جو جنرل تھے ان کا نام تھا حکیم خان سور تو ان کی سینہ میں ہندو بھی تھے مسلمان بھی تھے تو یہ لڑائی کوئی دو دھرموں کی لڑائی نہیں تھی یہ لڑائی ہندو مسلمان کی لڑائی نہیں تھی یہ لڑائی دو راجاؤں کے بیچ میں تھی اور یہ منصب داری کے سوال کو ستہ کے سوال کے لیے یہ لڑائی ہوئی ایسی اگر آپ دیکھیں گے تو چھترپت شیوہ جی مہاراج اور افضل خان کے بیچ میں جو مٹھ بھیڑ ہوئی اس میں افضل خان کی طرف سے جو ان کا سچیو تھا اس کا نام تھا کرشنا جی بھاسکر کل کرنی اور شیوہ جی مہاراج کے جو باڈی گارڈ تھے جنہوں نے ان کو سجاؤ دیا تھا کہ آپ واگ نک لے کر جائیے اس کا نام تھا رستم جمان اور ویسے ہی اورنگ زیب اور شیوہ جی کے جو سنگھر چلے اس میں بھی ستہ کا سوال تھا اور اورنگ زیب کی اور سے شیوہ جی مہاراج سے جو مٹھ بھیڑ کرنے آتا تھا ان کا نام تھا راجہ جی سنگھ ایسے ہی اورنگ زیب کے دربار میں راجہ جسوند بھی سے سنگھ بھی تھے اور پروفیسر اتھر علی کی کتاب The Composition of Mughal Administration میں وہ بتاتے ہیں کہ اورنگ زیب کے سمینے تک آتے ہوئے اورنگ زیب کے دربار میں ہندو راجاؤں ہندو عدکاریوں کی سنکھیا 34% ہو گئی تو وہ ایک سمیہ تھا جہاں ہندو مسلمان کا میل جول بھی تھا جو ہمارے سنسکرتی سبتہ ساہت کلا سب چھتروں میں دکھتا ہے کھانے پینے کی چیزوں میں دکھتا ہے دھرم کی پرمپروں میں دکھتا ہے دھرم کی پرمپروں میں آپ اگر دیکھیں تو کبیر تو کرام نام دیو نرسی میتا رہداس یہ جو مہان سنت ہوئے ہیں ان کو ماننے والوں میں جہاں ایک طرف اندو تھے وہاں دوسری طرف مسلمان تھے ایسے ہی ہمارے کھانے پینے کے پدھتی میں بھی دیکھئے تو کافی میل جول ہے ہمارے ہاں جو بریانی بہت لوگ شوق سے کھاتے ہیں وہ آئی تھی پرشیہ ایران سے اور ایسے ہی بہت ساری چیزیں ہیں جیسے خاص طور سے ہم قویتہوں کے کشتر میں دیکھیں تو بھگوان کرشن پر قویتہ لکھنے والوں میں جہاں ایک طرف سوردہس اور میرہ بھائی تھے اسی سی سید سمیہ دوسری طرف رحیم اور رسکان تھے جنہوں نے اپنی قویتہوں سے بھگوان کرشن کی تعریف کی ان کی پوجہ کی ارچنا کی اور یہی بات اگر ہم دیکھیں تو ہندی فلموں میں تو اس کا بہت بڑا ادھار ملتا ہے اور جو میری جنریشن کے لوگ ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ ہندی فلموں کے بہت سارے بھجن بہت لوگ پریئے ہیں محمد رفی ہیں کئی گیتوں کے لکھنے والے ساہر لدھیانوی اور شکیل بدائیونی ہیں اور سنگیت دینوالوں میں نوشاد علی جیسے سنگیتکار بھی ہیں ایک ادھارن یہاں کافی ہوگا اور وہ ادھارن ہے فلم بیجو باورا کا بیجو باورا میں ایک بہت پیارا گیت ہے من تڑپت خری درشن کو آج اور یہ گیت میں جو ان کے لکھنے والے کا نام ہے وہ ہے شکیل بدائیونی گانے والے کا نام ہے محمد رفی اور سنگیت دینے والے کا نام ہے نوشاد علی ایسے ہی بھکتی سنتوں کو جہاں ہندو مسلمان دونے مانتے تھے ویسے ہی سوفی سنت کی درگاہ پہ بھی ہندو مسلمان دونوں جاتے تھے تو یہ میل جول کی پرمپرہ میں جو بٹوارا آیا اور جو سامپردائک سوچ آئی وہ آئی انگریزوں کے آنے کے بعد یاد رکھیں دوستو انگریز وہ پہلے شاہ سکتے جنہوں نے یہاں ستہ بھی کی رج بھی کیا اور ہماری سمپتی کو لوٹ کر لے بھی گئے اور اس پرکرہ میں اگر آپ دیکھیں گے تو انگریزوں نے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کے روپ میں آئے ویہاپار کیا شاسن کیا اور بعد میں ہماری سمپتی کو لوٹ کر لے گئے انگریزوں کے آنے کے بعد اور سمیہ کے انصار ان کے ایجنڈا کے انصار یہاں بہت سارے پریورتن آئے اور ان پریورتنوں کو میں موٹے طور سے مزاق کے طور میں کہتا ہوں ایک ہے ریلوے ٹرانسپورٹ کے لیے دوسرا ہے ٹیلی فون ٹیلی گرہ پوسٹل سسٹم جس کو میں میل کے روپ میں سمجھتا ہوں یہ کومیونکیشن کے لیے اور تیسرا آدھونک شکشہ آدھونک نیائے ویوستہ آدھونک جیل ویوستہ تو اس کو میں ایک جیل کی کیٹیگری میں ڈال دیتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو ریل میل اور جیل انہی پریورتنوں کے کارن سماج میں تین نئے ورگ استعت میں آئے یہ تین نئے ورگ استعت میں کون سے آئے یہ تین نئے ورگوں میں تھے پہلا بیعہ پاری ادھوپتی ٹاٹا بھرلا بجاج سنگھانیاں ڈالمیاں جیسے دوسرا ورگ ان کی فیکٹریوں میں کام کرنے والے مزدور اور تیسرا ورگ آدھونک شکشت ورگ یہ مارڈن انڈیا کا آدھار تھے انڈیا ایز ای نیشن ان دا میکنگ کا آدھار تھے اور انہی کے اُبھار کے ساتھ دو مہتپون پرکریہ ہیں آئی ایک پرکریہ تھی مہاتمہ جوتی راو فولے دوارہ شکشہ کو دلیتوں دلیتوں تک لے جانا اور دوسری پرکریہ تھی ساویتری بھائی فولے اپنی سہیلی فاطمہ شیخ کے ساتھ مل کر لڑکیوں کے لئے سکول کھولتے ہیں لڑکیوں کو شکشت کرتے ہیں تو یہ آدھونک بھارت کے بننے کی پرکریہ جب چالو ہوئی اسی کے ساتھ جو پرانے شاسک ورگ تھے راجہ نواب زمیدار جاگردار ان کی سطح کمزور ہونے لگ گئی تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کی سطح کمزور ہو رہی انہوں نے کہا ان کا دھرم سنکٹ میں ہیں اور یہی سے پورا کنفیوزن چالو ہوتا ہے باستو میں آپ کو بتا دوں دھرم کے نیتک مل سنکٹ میں نہیں ہوتے سنکٹ میں کچھ ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کی سطح خیر اُبھرتے ورگوں سے تین سنگٹھن نکلے سنگٹھن تو بہت سے نکلے میں کیول اپنی بات کو سارانش میں رکھنے کے لیے تین اُدھارن لے رہا ہوں اور یہ تین اُدھارنوں میں سے اُبھرتے ورگوں کے جو سنگٹھن ہیں اُن کے نام کے پیٹرن کا خیال کیجئے پہلے ہیں شہید بھگت سنگھ سنگٹھن کا نام ہے نوجوان بھارت سبھا دوسرے ہیں بھیم راو بابا صاحب امبیٹ کر اُن کے سنگٹھن کا نام ہے ریپبلکن پارٹی آف انڈیا ویسے تو بہت سارے ہیں میں کبھیل ایک اُدھارن کے لیے لے رہا ہوں اور تیسرا جس میں مولانا بلکلام آزاد اینی بیسنٹ سردار بلدیو سنگھ اور مہنداز کرم چندگاندی ہیں بھارتی راشتریہ کانگریس تینوں نام کو خیال کیجئے نوجوان بھارت سبھا ریپبلکن پارٹی آف انڈیا بھارتی راشتری کانگریس اب یہ جو کمزور ہوتے ورگ تھے ڈوبتے ورگ تھے جس میں ہندو مسلمان دونوں راجہ تھے پہلے تو وہ ایک ہی سنگٹھن میں تھے بعد میں انگریزوں کی فود ڈالو اور راجگروں کی نیتی کے کارن ایک طرف مسلم ہو گئے دوسری طرف ہندو ہو گئے اور یہ کون تھے یہ سبھرانت ورگ کے راجہ نواب زمیدار جاگردار تھے شروع میں ان میں کیول راجہ تھے نواب تھے زمیدار تھے جاگردار تھے بعد میں کچھ مدھیم ورگ کے اچھ ورگ کے شکشت لوگ ان کے ساتھ جڑے اور انہوں نے ان کا نترتو کیا تو اس میں تین ادھان میں دے دوں گا دو ادھان تو بہت کلیر کٹ ہیں ایک ہے محمد علی جنہ مسلم لیگ دوسرے ونائک دامدر ساور کر انگریزوں کی جیل سے معافی مانگ کر چھوٹ کر آئے اور جو پارٹی انہوں نے جوائن کی اس کا نام تھا ہندو مہا سبھا مسلم لیگ نے مسلم راشتر کی بات کی ہندو مہا سبھا نے ہندو راشتر کی بات کی اور اسی ہندو راشتر کی بات کو لے کر جو ایک سنگھتھن آیا تیسرا وہ تھا ہندو راشتر کے لیے آر ایس ایس راشتری سویم سیوکسن ادھر کے سنگھتھنوں کو دیکھئے نوجوان بھارت سوہ ریپبلکن پارٹی آف انڈیا بھارتی راشتر کانگریت یہ سرو سماویشی راشترواد ہے انہوں لوگوں نے آدھونک بھارت بنایا ان میں سے زیادہ تر لوگوں نے انگریزوں کے خلاف سنگرش کیا اور ہمیں آزادی دلائی جبکی جو ڈوبتے ورگوں کے سنگھتھن تھے انہوں نے آزادی کے اندولن میں کسی پرکار کا کوئی بھاگ نہیں لیا اور انہوں نے کیول انگریزوں کے ساتھ مل کر جو ان کی ڈیوہائیڈ اینڈ رول پالیسی تھی اس کو مضبوط کیا جس کے قارن آگے چل کر بھارت کا پارٹیشن ہوا اور اس میں ایک طرف اسلام کے نام پر بنا پاکستان اور دھرم نرپکشتہ بہولیواد کے نام پر بنا بھارت تو ان دونوں کے سدھانتوں میں اُبھرتے ورگوں کے میں اب دیکھیں تو مکھے سدھانت جو تھے موٹے طور پر موٹے طور پر بھگت سنگھ، امبیٹکر اور گاندھی ان کے جو سامانے سدھانت تھے کافی متبھید بھی تھے کافی میں فرق بھی تھا پھر جو موٹے طور پر ان میں کامن بات تھی وہ تھی سوطنترتہ، سمتہ، بندوتہ اور اسی آدھار پر بھارت کا سمیدھان بنا اور جو مسلم لیگ کے لوگ تھے انہوں نے پاکستان کی مانگ کی اسلام کے نام پر پاکستان بنا اور وہی پاکستان دو ٹکڑوں میں ٹوٹ گیا پاکستان اور بانگلہ دیش اور جو ہندو مہا سباہ آر ایس ایس کے لوگ تھے جو یہی تھے جو ہندو راشت کی بات کرتے رہے جنہوں نے آزادی کے آندولن میں کوئی بھاگ نہیں لیا ان کا ایک الگ پیٹن تھا شروع میں آزادی کے بعد تو یہ بہت کمزور لگے پر دھیرے دھیرے اپنے لگاتار کام کے کارن آر ایس ایس کے ریگلر ٹریننگ پروگرامز کارڈر ویلڈنگ کے کارن یہ آج بہت بڑی ستہ میں ہیں تو ان کی ہم پالیسیز کو دیکھیں گے تمکھے روپ سے اُبھرتے ورگوں میں سوتنترتہ سمتہ بندوتہ کے صدحانت آئے اور یہ ایک اچھا بھوشی بنانا چاہتے تھے جس میں یہ مولے ہوں اور سماج کے سبھی لوگوں کا وکاس ہو اس کے اُلٹ جو ڈوبتے ورگ کے لوگ تھے مسلم لیگ ہندو مہا سبہ آر ایس ایس یہ پرانے پیریڈ کو گولڈن پیریڈ کہتے ہیں سورنم یگ وہاں تھا کیوں کہتے ہیں یہ کیونکہ اس سمیہ اونچ نیچ جاتی کی اونچ نیچ لنگ کی اور اونچ نیچ زمیدار اور کسان کے تھی اور یہی بھول ان کو نئے روپ میں لانا ہے اس کی پرنیتی جو ہے اس کا جو مکہ فرق ہے میں دوسرے روپ میں بتانا چاہوں گا کہ ایک طرف ڈاکٹر آمبیڈکر جیسے لوگ جو منوسپنتی کا دہان کر کے بھارتی سمیدان کو بناتے ہیں اور دوسری اور وہ راج نیتک پرواہ ہیں جو آدھونک بھارتی سمیدان کا ویروض کر کے پرانے بھارت کے پرانے دھاروی گرنتوں کو لانے کی بات کرتے ہیں موسیقی